اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سی جٹ پڑ بن جانے والا پینٹ پیزا جس میں کوئی ڈو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور کسی بھی ٹائم ہی آپ اسے بنا سکتے ہیں ویسے بھی گوشت کھا کھا کے تو تھوڑا موٹ چینج ہوتا ہے نا انسان کا تو اس لیے میں نے یہ بنائی ہے سپیشل بچوں کی فرمائش پہ اور یہ بچوں کے لیے ہے تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹاماٹر شملہ مرچ لیا ہے پیاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے میں نے باریک باریک چاپ کیا ہے سیم شیپ میں میں نے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں پیاس کو بھی جتنی زورت ہو آپ اسی ساف سے پیاس ٹاماٹر شملہ مرچ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے سی آلیوز میں نے لیا ہے چکن کے بغیر بناؤں گی میں اور پیزا بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بریڈ لیا ہے ان کو سائٹ سے میں نے کر لیا ہے کٹ تو چلے پھر پیزا بنانے سے پہلے ساوس بناتے ہیں کیچپ آپ نے اتنی لینی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو اس میں تھوڑی سی میں نے کٹی میرچ ایٹ کی ہے اور اگر اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا میں ڈالوں گی سالٹ اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا اور ٹیسٹی بنانا تو اس میں آپ میرچیں جو ہیں اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا ہوگا میرے بچے جو ہیں اور ہماری فیملی جو کم سپائس یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ 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 تھوڑا سا میں نے آئل جو ہے وہ بریز کر لیا ہے ابھی فلیم آن بلکل بھی نہیں کیا پہ پہن کے حساب سے ہم جو ہے وہ بریڈ یوز کریں گے جتنا پہن ہو آپ ایکے کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں تو دیکھیں اس کو بس میں نے سیٹ کرنا ہے کسی بھی شیم میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں اب ہر ٹائم انسان گوشت نہیں نہ کھا سکتا ان کا موڈ جو ہے وہ پھر تھوڑا سزائی سے بات ہے پھر میں بچوں کے فرمیش میں بنا رہی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ماما آپ کچھ اور جلدی سے ہمیں بنا دیں تو پھر مجھے اس سے بیسٹ ریسپی مجھے نہیں سمجھ آئی ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ اچھی لگے آپ بھی بچوں کو یہ ضرور بنا کے دیں تو اچھا یہاں پر جو ہے فلیم بلکل بھی میں نے آن نہیں کیا کیونکہ ہم بین میں بنا رہے ہیں اگر آن کریں گے تو پھر اتنی دیر میں تو بریٹ کا ویسے کام ہو جانا ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ اجل جائیں گے اس لئے میں نے فلیم بلکل آن نہیں کی ہر چیز اس کو ریڈی کر کے پھر ہم نے فلیم آن کرنی ہے بلکل میٹیم جہاں پر بلکل جو ہے وہ ہمارا چولہ بند ہونے کا ہوتا ہے بلکل لائٹ سی رکھنے ہی ہم نے تو دیکھیں یہاں پر کیچپ جتنی مرضی یوز کر لیں جتنی آپ کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ اتنی یوز کر لیں اس کے علاوہ پھر یہاں پر چیز ایٹ کر لیں میں موسریلا چیز یوز کرتی ہوں بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس کا ریزرلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ٹیس کے ساب سے بھی اچھی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح میکی کر کے پھر میں اس میں پیاس کسی بھی ٹائم آپ کو تھوڑی ہلکی بھلکی بھوک میں بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اس میں مین چیز یہ کہ میں ڈو کی زنجٹ نہیں رہتی ہے بداؤ ڈو اس کو ہم بنا لیں اور بہت ہی اچھا اس کا ریزرلٹ آتا ہے جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھا جائے گی اور آپ نے ضروری بچوں کو بنا کے دینا ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں آسانی سے آرام سے بن جاتا ہے اور جو چیزیں گرمیں آویلیبل ہوں آپ وہ ہی اس کریں ضروری نہیں ہے اتنا بھر کے بنا لیں یا آپ جو بھی ہو تو دیکھیں گرمیں ٹیمارٹر پیاس تو وہ ہرے کے گرمیں ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اگر شیملہ ملچہ تو ایٹ کر دیں تھوڑی چھکن چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں سب چیزیں میں نے سیٹ کر دی ہیں اور اوپر سے پھر دوبارہ سے میں چیز ڈالوں گی تو بہت ہی زبردر ریسپی ایسے منٹوں میں بن جاتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی سی ریسپی اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھی لگتی ہے تو اس وقت میں پلیز آپ لائک کیا کریں کمیٹ کیا کریں شیئر کیا کریں اور پلیز پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کر دیا ہے فلیم آن اور اس کو میں دس منٹ کے لیے رکھوں گی بیچ میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چیز جو اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے دس منٹ لگے ہیں ضروری نہیں ہے آپ بیچ میں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی لگ سکتے ہیں کم بھی لگ سکتے ہیں دیکھیں مزیدار سی یہ جو ہے بریٹ پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی زبردست اس کا چیز کا ریزلٹ ہوتا ہے اور اتنا گرم گرم آپ یقین کریں مجھ سے وہ ٹچ کرنے نہیں ہو رہا تھا تو کیسے لگی پھر آپ کو آج کی چھٹی سی ننی سی ریسپی لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں انچوائے کریں خود بھی بنائیں بچوں کے لیے بھی سب کے لیے بھی تو دیکھیں مزیدار سا بریٹ اللہ حافظ اور شکریہ اللہ حافظ